موسیقی کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو آب بروق دیکھ سکے سب سے پہلے جن سٹوڈنٹس نے ہیپ بر میڈیکل یونیورسٹی کے سنٹرلائز ایڈرمیشن تیس سیونٹین اکتوبر 2021 اور جنوری سیونٹ 2021 کو جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں وہ لوگ آفر نہیں ہوتے تو ان کو اب مسئلہ یہ درفیش آ رہا ہے کہ ان کو ایڈمیشن نہیں مل لی اب ہیپ بر میڈیکل یونیورسٹی نے ان سٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک اور کنسیشن دی ہیں ان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی فرہم کی ہے کہ ان کا ایک سائل ضائع ہونے سے بچ جائے اور جو منڈیٹری ٹیسٹ تھا اس کے لیے جو سٹوڈنٹس بی ایس این میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے یا ایلائیڈ ہیل سائنسز میں جانا چاہتے تھے یا پیرا میڈکس میں کسی بھی پروپیشن میں وہ جانا چاہتے ہیں کسی بھی ڈگری میں وہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری تھا کہ کمیو کے اپلی ایٹیڈ اور کنسٹیچوینڈ کالیجز کے لیے دو آزار ایس میں انہوں نے یہ منڈیٹری کیا تھا کہ کسی بھی سٹوڈنٹس کو بغیر سنٹرلائز ایڈمیشن ٹیسٹ کے کسی کو بھی ہیبر میڈیکل یونیورسٹی کے کنسٹیچوینڈ اور ایپلی ایٹیڈ کالیجز میں ایڈمیشن نہیں ملے گا تو ابھی تک وہ اس چیز پہ عمل درامت کرانے جا رہے ہیں تو اس کی اکڑی میں انہوں نے یہ چیز کر دی کہ اگر کوئی بھی سٹوڈنٹس وہ ان دو ٹیسٹوں میں آفرن نہیں ہوا ہے تو ان کے لیے انہوں نے تر اپرچنیٹیز پر آہم کی ہیں کہ اب یہ چانس ہے آپ سٹوڈنٹس کے لیے آپ اس میں جائیں اس میں اپلائی کریں اپلائی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے pharmt.kmuts.p کے اس ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ آپ نے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹریشن کی ڈیٹ 2 مارچ 2022 سے یہ سٹارٹ ہے اور اس کی ریجسٹریشن 7 مارچ تک اس کی ریجسٹریشن ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کی جو ٹیسٹ ہیں وہ 10 مارچ 2022 کو 11 بجے آپ سے لیا جائے گا آپ اس کے سینٹر کہاں پہ ہیں آپ بھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کیمیو کی جو مین برانچز ہیں اس میں یہ ٹیسٹ آپ سے لیا جائے گا جہاں پہ آپ کو نزدیک ہیں اسی کو آپ سلیک کر لیں اگزامینیشن سینٹر اس میں کیمیو کی مین آپس یا مین جو کالیج ہے پشاور پیس وائپ میں وہاں میں وہاں پر آپ کی ٹیسٹ ہوگی اسی کے ساتھ سوات میں ہیں اور قرم میں ہیں اسلام آباد میں آپ سے لیا جائے گا چاروں سنٹر میں آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لیں اگر جو بھی اسٹوننٹس اس ٹیسٹ میں آفیر نہیں ہوگے ان کے کسی بھی کنسٹیچوینڈ کالیج میں ایڈمیشن نہیں ہوگی اس کی کسی بھی اپلییٹڈ کالیج میں پراویٹ کالیج میں وہ چاہے نرسنگ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہے بیس کالیجی ریڈیاریو جی ریڈیاریو جی نہیں ہوگی تو بی کیر اباؤٹ ایٹ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے کیونکہ میں آگلے چند دنوں میں آپ کے لئے تمام چیزیں لائنر لائرہا ہوں آپ کے لئے کیمیو کی جو بھی چیزیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ایک اہم چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے بہت سے سٹاپر سے بھی انٹرویوز کی ہے اور اس کے ساتھ میں نے ارگنائز کیا ہے جو سٹورنٹ چاہتے ہیں کہ ان کی پریپریشن وہ کر لیں امڈیکیٹ کے لئے وہ کس طرح وان سیکسٹی مارکس لے سکتے وان ایٹی مارکس لے سکتے کون سے ایسے سٹورنٹس ہیں جو وہ دوسری پریپریشن کرے یا دوسرے آٹیم دے تو ان کا ایکزیم کلیر ہوگا تو اگر آپ کو یہ چینل سے اور چیزیں ملنے چاہیے تو پلیز اس لائک کو سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ